بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں تصنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فورڈ جوب یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو کافی ساری دوستو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں نیو جوبز اناؤنس کی گئی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان جوبز کے حوالے سے کمپلیٹلی معلومات دینے والا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنسکے دوستو کیونکہ اس چینل افورڈ جوب پہ اوورال پاکستان میں جو بھی نیو جوبز آتی ہیں ان کے بارے میں لازمی انفارمیشن دی جاتی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ون پہ جو ویکنسی ہے دوستو اس کا نام ہے ڈیپٹی ڈریکٹر فنانس دوستو اس میں سکسٹین یار آف ایجوکیشن سیکرڈ ڈیویزن کے ساتھ چاہیے کامرس بینکنگ میں یا فنانس بزنس میں یا فنانسیل منجمنٹ میں یا پبلک ایڈمنسٹریٹر میں یا آپ کا سیون یار کا ریلیٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ورکنگ آن منجمنٹ میں یا ایڈمنسٹریٹر میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میل اور فی میل دونوں اپ پچپن سال تک اس میں اوورال پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو نمبر ٹو پہ ہے سینئر اکاؤنٹس افیسر دوستو اس میں بھی سکسٹین یار ایجوکیشن چاہیے سیکرڈ ڈیویزن کے ساتھ کامرس بینکنگ فنانس بزنس فنانسیل منجمنٹ پبلک ایڈمنسٹر میں ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی سیم میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل کی عمر باون سال فی میل کی پچپن سال اور اس میں اوورال پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو اسسٹینٹ ڈیریکٹر فینانس دوستو اس میں بھی سکسٹین یار ایجوکیشن چاہیے ایٹ لیسٹ سیکرڈ ویزن ان کامرس بینکنگ فنانس بزنس یا فنانسیل منجمنٹ یا پبلک ایڈمنسٹر میں دوستو تو اس میں بھی میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل کی عمر بیالیس سال اور فی میل کی پنتالیس سال اس میں بھی اوورال پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو سبجیکٹ سپیشلیٹ دوستو اردو کی بات کریں تو اس میں سکسٹین یار ایڈوکیشن ایٹ لیسٹ سیکرڈ ویزن کے ساتھ چاہیے ریلیونٹ سبجیکٹ ویڈ بی ایٹ فرام ایچی سی سے ہو تو اس میں بھی میل اور فیمیل دونوں میل کی عمر بیالی سال فیمیل کی پنتالی سال اوورال پنجاب سے اس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو سبجیکٹ سپیشلیٹ اسلامیات اس میں بھی سکسٹین یار ایڈوکیشن آپ ایٹ لیسٹ سیکرڈ ڈویزن ان ریلیونٹ سبجیکٹ یعنی اسلامیات میں آپ لوگ کی ہونی چاہیے بی ایڈ میل اور فیمیل دونوں میل کی عمر بیالی سال فیمیل کی پنتالی سال اوورال پنجاب سے اس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو آئی ٹی ای ایم ڈیویلپر پاکس پاکستان سٹڈی دوستو پاکستان سٹڈی اس میں بھی سکسٹین یار آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے سیکرڈ ڈویزن کے ساتھ اور اس میں بھی میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج سیم بیالیس پنتالیس اور اوورال پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو اسیسٹن ڈریکٹر ریسرچ کی دوستو اس میں بھی سکسٹین یار ایڈوکیشن ایٹ لیس سیکرڈ ڈویزن فرام اینی نیشنل یا انٹرنیشنل ایچ ای سی سے آپ لوگوں نے پاس کی ہو اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اوورال پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو ریسرچ فلو ریسرچ فلو کی بات کریں دوستو اس میں بھی سکسٹین یار ایڈوکیشن چاہیے ایٹ لیس سیکرڈ ڈیویزن فرام اینی نیشنل یا انٹر نیشنل ایچی سی ریکنرائیز یونیورسی سے ہو آپ کی تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میل کی عمر بیالیس آہ باون سال اور فیمیل کی پچپن سال اوورال پنجاب سے اس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے دوستو اس میں اپلائی کرنے کی لاس ڈیڑھ ہے سولہ سبتمبر دو ہزار بائس پی پی ایسی کی ویب سائٹ سے اپلائی ہوگا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں فرنٹ پہ ہی دے دوں گا اس ویب سائٹ کا لنک جہاں سے آپ ایزلی چک بھی کر سکیں گے اور اس میں اپلائی بھی کر سکیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے یا اپلائی کرنے میں دکت پیش آئے تو لازمی مجھ سے کمنٹ بکس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ